بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے بہتی ٹیسٹی بہتی مزدار کلیجی کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا ٹیسٹ بلکل ایسا ہوگا جس طرح سے آپ شادیوں پر مزے مزے کے کور میں کھاتے ہیں اور اس میں میں ایسا کیا ایڈ کروں گی کہ اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی اس میں جو بلڈ ہے وہ ٹوٹلی ختم ہو جائے گا اس کا کلر بھی بلکل بھی چینج نہیں ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اکثر کلیجی سخت ہو جاتی ہے ویسی بھی نہیں ہوگی نرم ملائی مکھن کی طرح ہوگی تو آپ کو میں سارے سٹیپس اس ریسپی میں بتاؤں گی تو یہاں پر میں نے کلیجی لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلیجی کو میں نے اچھے سے دھولیا ہے اب اس کی سمیل بغیرہ اور جو اس میں بلڈ لگا ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لئے یہاں پر میں استعمال کر رہی ہوں دودھ کا تو یہاں پر میں نے کلیجی کو ایک بال میں اٹ کر دیا ہے اس پر میں اٹ کر دوں گی دودھ تو آپ نے دودھ میں اسے ڈپ کر کے رکھ دینا ہے تقریباً ایک گھنٹے تک تو میں نے یہاں پر اسے دودھ میں ڈپ کر لیا ہے اچھے سے میں ڈپ کر لوں گی اور میں اسے ایک گھنٹے تک اس تہاں سے ڈپ کر کے رکھ دوں گی اس سے کیا ہوگا کہ اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی اور اس میں جو بلڈ بغیرہ ہے وہ بھی بلکل ختم ہو جائے گا تو یہاں پر مجھے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے میں نے یہاں پر اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو بلٹ ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے اور اب میں نے یہاں پر آئل لیا ہے اس پر میں ایٹ کر دوں گی کچھ لونگ اور کچھ بڑی علائچی دھوڑ سی دار سے نہیں لال مرچ میں اس میں ایٹ کر دوں گی ثابت تھوڑی سے کاری میرچ اور اس میں جائے گا زیرہ اور اس کو میں نے اچھے سے تھوڑی در کے لئے کڑکڑا لینا ہے چھوٹی علائچی میں نے اس میں ایٹ کر دی تھی تو یہاں پر میں نے اسے کڑکڑا لیا ہے تقریباً آدھے منٹ تک اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی پیاس پیاس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے چوب کر کے آپ نے پیاس کو ایٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو اس طرح براؤن کر لینا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی ہری مرشے یہاں پر میں نے اس میں ہری مرشے ایٹ کر دی ہیں کوٹ کے ساتھ ہی ساتھ میں نے لسن اور ادرک کا پیسٹ بھی سات ہی کوٹ دیا تھا میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب میں یہاں پر اس میں ایڈ کر دوں گی کلیجی 2 سے 3 منٹ پکانے کے بعد میں ہاں پر اس میں ایڈ کر دوں گی کلیجی کلیجی کو آپ نے اچھے سے بھون پھون کر پکا لینا ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے زائقہ تینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں اس کو میں میں تقریباً 15 منٹ تک پکا لیا تھا اس کا پانی جو ہے وہ بھی نکل گیا تھا اس کو بھی میں نے ڈرائے کر لیا تھا تو اب پہ یہاں پر میں اس میں ایٹ کر دوں گی تماؤر یہاں پر میں فریز ہوئے وہ تماٹر استعمال کر رہی ہوں ان کو کوٹ کر میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے تماؤروں کو دو سے تین منٹ پکانے کے بعد یہاں پر میں اس میں ایٹ کر دوں گی ہاف ٹیبل سپون چیلی فلیکس ہاف ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹیبل سپون ساپی دھنیاں گھوٹا ہوا اور ہاف ٹیبل سپون ہی اس میں جائے گی لار میرچ پسی ہوئی اور اس میں میں اٹ کر دوں گی ون ٹیبل سپون زیرہ پسہ ہوا اور اس کے بعد میں اسے اچھے سے پکا لوں گی تو یہاں پر یہ مثالوں کو آپ نے دو سے تین منٹ تک اچھے سے پکا لینا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا اس کا کلر آ چکا ہے لیکن ابھی بھی میں نے اس میں اور بہت ساری چیزیں ایڈ کرنی ہیں جس سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی مزے کا ہو جائے گا اور یہ بلکل ایسے لگے گی اسے شادیوں پر مزے مزے کے کور میں تیار ہوئے ہوتے ہیں بلکل ویسے ہی لگے گی کلیجی کی ریسپی اور یہاں پر میں اس میں ایڈ کر دوں گی دہی دہی کو آپ نے پانچ چھے منٹ تک پکا لینا ہے اور یہاں پر مجھے پانچ چھے منٹ ہو چکے ہیں آئل جو ہے وہ اوپر آ چکا ہے اور اس میں سے بہت ہی پیاری خوشبو بھی آ رہی ہے سمیل بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو جو شروع میں سٹیپ بتایا تھا اس سے اس کی جو سمیل ہے وہ توٹلی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا کلر بھی بلکل بھی چینج نہیں ہوتا یہاں پر میں اس میں پانی آٹ کر دوں گی ایک کلاس کے قریب اسے میں پریشر کپ کر لوں گے میں یہاں پر اسے اور یہاں پر مجھے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب میں چیک کر لیتی ہوں تو یہاں پر اب میں چیک کر لوں گی تو ہماری جو کلیجی کی ایس پی ہے وہ یہاں پر گل چکی ہے اور اس کا کتنا پیارا کلر بھی آ چکا ہے اور یہاں پر میں اس میں کسوری میں تھی ایٹ کر دوں گی مسل کر اور اس میں شائعہ کا ہاف ٹیبل سپود ثابت دھنیا پسا ہوا تھوڑا سا میں اس میں نمک ایٹ کر دوں گی ایک ہی آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے نمک لاسٹ میں ایٹ کیا ہے وہ میں نے اس لیے ایٹ کیا ہے کیونکہ اگر ہر نمک پہلے ایٹ کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو کلیجی ہے وہ سخت ہو جاتی ہے نرم اور ملائم کلیجی بنانے کے لیے آپ نے نمک کو لاسٹ میں ایٹ کرنا ہے اور یہاں پر ہماری مجھدار شادیوں والی کلیجی تیار ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مجھدار تھوڑی سے میں اس میں ہری مجھ سے ایٹ کر دوں گی اور یہاں پر بہت ہی ٹیسٹی ہماری کلیجی کی ریسپی تیار ہو چکی ہے آپ اس کی گریوی دیکھ سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے سب کو بہت ہی پسند آئے گی جب آپ اس ٹائل سے کلیجی بنائیں گے اور یہ بہت ہی مزے کی نرم ملائم مکھن کی طرح لگے گی تو آپ نے اس مجھدار سی ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے تو اگر آپ کو آج کی میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور بہت سائی ریسپی کی نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنسکے ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ کلیجی کی سمیل کس طرح ختم کی جاتی ہے اس کو کس طرح شادیوں ریسپی کا ٹیسٹ دیا جا سکتا ہے تو نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ